بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ صالحیح کالی مرچ ایک ٹیبل سپون گارلک پولڈر ایک ٹیبل سپون پیادان پولڈر انہا سارے کارسان اسے مکس گیج میکس نیز اس کو کریں پیچھیں اس میں ڈالیں گے دو انڈی نمید ایک کو توڑا میک سے کریں گے دودھ دار کے اچھی طرح کریں گے مکس 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 یہ ہو گیا اب ایسے ایک لے کے سٹرپ کو اس میں ڈالیں گے اور پھر میدے میں ایسے دو تین ڈال کے ان میں کوٹ کر کے اس کو اور پھر میدے میں ایسے مکس کریں اچھی طرح ان کو مکس کریں تاکہ ان کے کرم نکل آئے ایسے ان کو دبا دبا کے مکس کریں ایسے یہ دیکھیں ایسے کرم نکل آئیں تو پھر نکال لیں پلیٹ میں رکھیں گے اس کو جی تو شروع میں آپ کو میں بتانا بھول گیا تھا کہ چکن سٹرپ کو میں نے پہلے پانی میں ڈالا پانی میں دو ٹیبل سپون سرکا ایک ٹیبل سپون ریڈ چیلی اور ایک ٹیبل سپون نمک ڈال کے تقریباً آدھا گھن ڈب بھی اس مٹ رکھا اس سے چکن نرم بھی ہوتا ہے اور گل بھی جلدی جاتا ہے تو آپ بھی پہلے اس کو سرکے اور پانی میں رکھیں تو اس کے بعد پھر کریں تو باقی کی سب کرلیں ایسے تو پھر آپ سے ملتے ہیں ایسے کہا کے کریں تو ان کے اچھے کرامپ نے کرتے ہیں یہ دیکھیں ملتے ہیں ایسے کار ہے چیز ریپ ہم نے رڈی کر لیا یہ دیکھیںальная چیز ریٹس کر لیں ان کی تیل بھی ہمارا گرم ہے ماشاءاللہ ابھی ان کی کارکیس میں ڈالتے ہیں ابھی ان کی کارکیس میں ڈالتے ہیں سالسلو کردیں تو میڈیم آج پہ پسائیں گے ٹھے سے آٹھ میلیں ملتیں ٹھے سے آٹھ میلستیں باہری موسیقی 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 جیسے ہیں اب اور ڈالیں گے یہ بھی ریڈی ہو جائیں پھر تقریبا پہلے پھر ہمارے آٹھ منٹ لگے سے پکانے میں آٹھ منٹ اس پہ بھی لگیں گے ملتے ہیں پھر انشاءاللہ آٹھ منٹ کے بارے بھی تو ماشاءاللہ دوسرا پراغا بھی ہمارے ریڈی ہے جس کو بھی نکالیں گے بہت مزدار بنیں گے بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ ریڈی ہو گئے ہماری چکیں سپیٹ ایسٹ آج بہت ہی مزدار بنیں گے تو آج کی ویڈیو جہاں پہ ختم کرتے ہیں تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو ہماری ضرور پسند آئے گی بہت مزدار چیز بنیے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ذات شیئر کریں اور بائل آئیکن کو ضرور دبائیں ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے